اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے خصوصی پروگرام کردار امام حسن علیہ السلام میں جس طرح سے ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں گفتگو کی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کا کردار کیا تھا اور زندگی کے کئی اور پہلو تھے جو جڑے ہوئے تھے اس پروگرام میں اسے بتانے کی ہم لوگوں نے کوشش کیا تھا آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ایک بار پھر سے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور انہوں نے زندگی کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اس پر گوھر کرنے کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے ناظرین کہ بہت ساری باتیں ہم لوگ سن کے اگنور کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں آگے لیکن اس پر کہیں نہ کہیں سوچ ویچار جیسے کہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں کچھ ایسے ہی باتیں ہوں گی جو ہماری زندگی سے چڑی ہوں گی امام حسن علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے اس پر دیکھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرگرام میں آلی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ تو سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب پچھلے اپیسوڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو آپ نے بتایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے اور بہت کچھ اچھی اچھی باتیں بھی ہم لوگوں نے کیا تھا لیکن ایک چیز اور دیکھتے ہیں لائف میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی کا مزاق ہم لوگ بناتے ہیں یا مزاق اڑاتے ہیں مسخرہ پن کرتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ہس رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا بڑا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے کہ ہم کسی کا بھی مزاق اڑائیں گے اور لوگ ہسیں گے خوش ہوں گے لیکن بچارے کے دل سے کیا گزرتی ہے جس کا مزاق اڑا جاتا ہے کیا اس حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان کرنا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے اور بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے اگر پچھلے اپیسوٹ پر ہی ہمارے ناظرین نے غور کیا ہوگا تو گفتگو یہیں کچھ تمام ہوئی تھی کہ کلمہ طیبہ سے مراد اچھی بات ہے اور اچھی بات کہے کہ کسی کو خوش کرنا بھی جو ہے وہ سواب ہے اور امام جاتے بھی تھے میں نے اور آپ نے پوچھا تو ایک نمونہ بھی ہم نے اس کا اپنے ناظرین پر پیش کیا تھا لیکن اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ خوش کرنے کے لیے کسی کا مزاق اڑا کر کسی کی توہین کا تب کسی کو خوش کریں نہ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی بلکہ واضح لفظوں میں قرآن نے کہا ہے کہ کسی کا مسکرہ کرنا کسی کا مزاق اڑانا جو ہے وہ گناہ ہے جائز نہیں نہیں جائز نہیں گناہ آپ دیکھیں سورہ مبارک حجرات آیت نمبر گیارہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم لوگ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو بہت توجہ کی ضرورت ہے اس جملے کے اوپر جو خود قرآن کہہ رہا ہے مثلا خدا نہ کریں میں آکے آپ کا مزاق اڑا رہا ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ سے اچھا ہو ہاں یقیناً ہوئی خدا کی نگاہ میں اس کا مقام اس کی منظر آپ سے زیادہ اچھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو یاد رکھو ایک دوسرے کا مزاق نہ ہو سکتا ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو تم سے اچھا ہو اور نہ صرف مرد بلکہ قرآن نے پھر اس کہا عورتوں کے لئے بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہے ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑا رہی ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہو آپ دیکھیں تو اس آیت میں واضح لفظ میں قرآن نے دوسروں کے مسخرے اور مزاق سے ہمیں منع کیا اور یہ خوبصورت بات ہے کہ آیت نے قوم من قوم کہا یعنی کئی بھی نہیں کہا کہ مومن یعنی مومن تو دور کی بات آپ انسان کا مزاق بھی نہیں ہونا سکتے چھے جائے کہ مثلا کسی مذہب کسی مکتب اور کسی جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہو بلکہ انسان کا بھی آپ مزاق نہیں ہونا سکتے اور میں آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بات عرض کروں کہ انسان کے جتنے آزا و جوارے ہیں ان آزا و جوارے میں سب سے زیادہ جہاں چانسز ہوتے ہیں انسان کے گناہ کے وہ ہے انسان کی زبان انسان اپنے زبان سے بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور کرنے کے امکانات ہوتے ہیں لہذا انسان کو اپنی زبان پر بہت احتیاط کے ساتھ زبان کھوننی چاہیے اور اس پر کافی حد تک کنٹرول کے ساتھ بات کرنی چاہیے جب آپ نے زبان کا استعمال کری لیا ہے کہ اسے زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے تو ایک چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہ اگر ہو رہی ہے تو وہ زبان سے ہوتی ہے نہ جانے اپنے الفاظ سے کتنے لوگوں کا ہم لوگ دل زخمی کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو نقصان ہم لوگ پہنچاتے ہیں بہت بری بری باتیں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سے اور وضاحت آپ کریں گے دیکھیں تقریباً جو ہے وہ ستر سے زیادہ ایسے گناہ علماء نے بیان کی ہے کہ جو صرف انسان اپنے زبان سے کرتا ہے ستر سے زیادہ گناہ اور آدیس میں ہے کہ جب صبح انسان نین سے بیدار ہوتا ہے تو یہ آدھا و جوارے انسان کے پارٹس آف بوڑی اس کی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم بہت ایتیاز سے کچھ کہنا اس لیے کہ تمہارا کہنا اکثر ہمیں زہمت میں ڈال دیتا ہے یعنی زہمت اب دو طریقے ہوتا ہے زہمت مثلا یہ زبان ہے جس کے لیے سے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کتنی لڑائیاں کتنی جنگیں ہوتی ہیں تو یہ آزا کہتے ہیں کہ تم بہت ایتیاز سے کچھ بولنا کچھ کہنا اس لیے کہ تم ہمیں زہمت میں ڈال دیتے ہو لہذا ہمیں ہمارے پر رحم کرنا کہ ایتیاز سے استعمال ہونا ایک زہمت تو یہ ہے دوسری زہمت یہ بھی ہو سکتی ہے اسی زبان سے ہم اتنے بے شمار گناہ کرتے ہیں کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں مثلا اگر ہمارے ناظرین غور کریں تو جھوٹ زبان کا گناہ تحمت زبان کا گناہ الزام زبان کا گناہ بہتان زبان کا گناہ نہیں معلوم کتنے گناہ ایسے ہیں گالی زبان کا گناہ یہ سب زبان کے گناہ ہیں چغل خوری وغیرہ حتی چغل خوری بھی زبان کا گناہ ہے اور چغل خوری تو ایسا گناہ ہے کہ جو کئی گھر کئی فیملی اور کئی خاندان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کئی دوستیوں کو برباد کرتا ہے لہٰذا انسان کو اپنی زبان کو بہت ایتیاز سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوسری آزا و جوارے بھی اس کے مثلا نقصانات سے محفوظ رہے اور خود انسان کی شخصیت بھی محفوظ رہے بہت ساری گناہوں کا ذکر آپ نے کیا ہے اس میں سے ایک بات جو ہے میں چاہوں گا کہ اس سے تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں جیسے چگل کھوری اس پر ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ آپ چگلی نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کو ملتب آگاہ کر رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ چھپا ہوا ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہمارے پیچھے کہ چگل کھوری ہوتی ہے وہ شمار ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے بہت بڑے ہمدرد ہیں آپ کو یہ راز بتا رہے ہیں تو چگل کھوری سے بچنے کے مثال اگر امام حسن علیہ السلام کے زندگی سے دیکھنے کو ملے تو بہت بڑی بات ہے پھر دیکھیں واقعا بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ چگل کھوری کو جو روب دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں بہت اچھی بات ہے ناظرین بھی اس بات پر غور کریں گے ہم آنکہ آپ سے ہی لے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں لیکن حقیقت میں ہم بھی گنے گار ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی گنے گار کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے بات پیش کروں کہ ان چگل کھوروں کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا چگلیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے امام حسن علیہ السلام ہے ایک وقت ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا فلا شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا آپ کی یہ یہ برائی کر رہا تھا کر رہا تھا اب اگر ہم ہوتے تو فورا آستین جو ہے وہ چڑھا کر کھڑے ہو جاتے کہ ایسا کا کیسے اس کی ہمت ہوئی ہو کیسے اس کی مجال ہوئی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تو ایسا ہے اس نے ہماری ایک برائی کی تھی ہم اس کی چار برائی کرتے ہیں ہمارے معاشرے سوزائی میں اکثریت ایسے ہی کرتی ہے کہ کسی نے آ کے بولا ہم نے آستین چڑھائی اور لڑنے کے لیے اس نے دو برائی کی تھی ہم اس کی چار برائی کرتے ہیں جبکہ صیرت ایمہ علیہ السلام بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل مختلف ہے یہ تو ہمارا مثلا آپ نے امام کی زندگی سے پوچھا وقت کی تنگی ونہا اکثر ایمہ کی زندگی میں اس قسم کے حالات دیکھی جا سکتے ہیں پتہ ہے جب اس نے آ کے کہا کہ مولا وہ آپ کی برائی کر رہا تھا امام نے کہا القیتنی فی التعاب تم نے مجھے زہمت میں ڈال دیا بجائے اس کے اس کی بات کو سراتے کہتا اچھا ہوا تم نے آ کے بتا دیا دیکھ لیتا ہوں میں اس کو اس قسم جملے کہتے ہیں جو آج ہم کہتے ہیں بجائے اس کے بات تم نے مجھے زہمت میں ڈال دیا کہتا ہے مولا کیا شکریہ بھی نہیں کیا شکریہ تم نے بتا دیا ہم نے بولتے ہیں نا شکریہ تو نہیں کیا بلکہ تم نے زہمت میں ڈال دیا تب بھی اس کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا اس لئے زہمت میں مولا کہ اب آپ جائیں گے اور جا کے اس سے اس کا بدلہ لیں گے یا اس سے کچھ بولیں گے امام نے کہا نہیں نہیں اس لئے زہمت میں ہی ڈالا بلکہ زہمت میں اس لئے ڈالا کہ اب میں اٹھوں اٹھ کر جو ہے وہ اس کے لئے معافی مانگوں کہ اگر اس نے میرے لئے ایسا کیا ہے تو میری غیبت کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے یا تو وہ چیز میرے اندر ہے جس نے میری برائی مثلا جو برائی کی اگر میرے اندر ہے ٹھیک ہے تو غیبت کے زمرے میں کہ میں سنوں گا تو مجھے پسند نہیں اور اگر نہیں ہے تو تب بھی تحمت ہے دو حال سے تو بات خالی نہیں نا اگر ہے تو بھی غیبت نہیں ہے تب بھی تحمت کہ ایک چیز نہیں تھی جو میرے اوپر لگا دی تو ہر دو صورت وہ گنے گار ہے اگر واقعا اس نے کہا ہے تو امام کرتے ہیں جہمت میں یوں ڈالا کہ اب میں اٹھوں اور اٹھ کر جا کر اگر اس نے کہا ہے تو اس کے لئے معافی مانگو کیونکہ یقین نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے اگر کہا ہے تو جا کے اس کے لئے معافی مانگو اور نہ اس کے لئے معافی پھر اس کے بعد میں اپنے لئے بھی معافی مانگو کہ میں نے تم جیسے کی بات کو کان سے سنا جیسی بات ہے دو باتیں بولے گا تو ایک دو برائے اس کی بھی کرے گا یہاں بھی غیبت ہے امام نے کہا تم نے مجھے زحمت میں ڈالا اس طریقے سے کہ میں اس کے لیے بھی معافی مانگو اور اپنے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں ٹھیک ہے نا پھر امام نے کہا اب میں کیا کرو معافی مانگو اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی طلب مغفرت کروں گا اصل جو احمد کہنے کی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ آج جس شخص کے ساتھ امام نے یہ رویہ اختیار کیا کیا کل ہی آ کر امام سے اسی طریقے سے دوسرے کی چغل خوری کرے گا کبھی اس کی حمد بھی نہیں ہوگی جررت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی رسپونس تو ملتا نہیں ہے لیکن یہ کرنے کے لیے آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا دل چاہیے بڑا کلیجہ چاہیے اس کے لیے اور اتنا قوتیں برداشت ہونا چاہیے ہم لوگوں کے پاس یا اتنا بڑا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہم اپنی برائی سنیں اور ہم اسے معاف کر دیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ بھائی اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا ہم نے سنی ہے تو ہمیں بھی یہ تو پیدا ہونا بہت بشت کے لیے اتنا بڑا حلم بات آپ کی بہت اچھی ہے تو اولاں تو ناظرین نے نتیجہ لیا ہوگا کہ اگر مثلا ہمیں چوغل خوری سے بچنا ہے ایسے لوگوں سے تو ہمیں اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے مزہ آتا ہے لیکن ہم لوگ کو سب اس میں شامل ہے بلکہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے لیے بھی معافی اور جہاں تک ہے ان کے لیے بھی معافی مانگر امام نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو اس طریقے سے اخلاقی پہلک ساتھ روکا جا ہے یقیناً وہ شرمندہ ہوا ہوں گا جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ واقعاً ایک بڑا دل چاہیے حوصلہ برداشت کہ ایک انسان آپ کی برائی کر رہا ہو اور آپ آ کے اس کے لیے دعا کریں واقعاً ایک جیسا آپ نے کہا حلم و بردباری ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ انہیں محسوس کریں لیکن یہ کہہ کہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم نہیں کر سکتے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء حادیوں کو جو بنایا لوگوں میں سے بنایا چاہتا تو فرشتوں میں سے کسی اور مخلوق سے بنایا اسے لیے بنایا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو تو یہ کہہ کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ مثلا یہ کام سخت ہے ہم سے نہیں ہوگا اگر اماموں نے کیا ہے تو کہینہ کے امکانات ہے ہو سکتا ہے ہم ہنڈر پرسنی کام نہ کر سکے وہ لیول نہ ہو لیکن لیکن جی ہاں کیا جا سکتا ہے ایسے اماموں نے کیا بس یہ ہے کہ ہم اماموں اسی لئے کردار پیش کرتے ہیں سیرت پیش کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں اسے سبق لیں حوصلہ لیں اور دوسرے محلے میں خدا سے توفیق مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کیا کر سکیں اپنے زندگی میں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پورا وہ لیول نہ ہے بقول ہے آپ اس طریقے سے نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا کے اصولوں میں سے اصول ہے کہ جب ہم کسی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ایک قدم بڑھانا ہمارا کام ہے بقیہ معاملات اللہ کی طرف سے لہٰذا یہ کہہ کہ چھوڑا نہیں جا سکتا کیسے حوصلہ چاہیئے بہتا چاہیئے نہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے خود اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو ملاحظہ کریں گے اکیس رمضان المبارک امام علیہ السلام کی شہادت ہے نہیں اور وہیں سے امام حسن کی امامت کا آغاز ہے نہیں حالت یہ تھی کہ جب آپ ممبر پر گئے ہیں ازہیز امام تو کوئی یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے کوئی وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں اقتیز اعبید اعبید اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری تلوار نیام میں نہیں جائے گی جب تک امام علی کا بدلہ نہیں لے لے گی یعنی جوگ در جوگ مسجد میں لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نے ادھر سے آواز آ رہی ادھر سے آواز آ رہی اور ہر کوئی امام کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے ایک مندر تاریخ کا ہی ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہی لوگ اس میں سے اکثریت امام کو مزل المومنین کے خطاب سے یا مزل المومنین یعنی مومنین کو ظلیل کرنے والا نعوذ باللہ آپ غور کر رہے ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کے پیر کو زخمی کیا امام کے جو ہے وہ بدن سے بدن کی نیچے سے بستر کو کیچ لیا آپ غور کر رہے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ واقعاً برداشت کوئی سیکھے تو ان لوگوں سے سیکھے حلم و بردباری سیکھیں ان لوگوں سے سیکھے اور یقیناً ایک اچھی صفت ہے ایمہ علیہ السلام میں ہیں اور یہ صفت ایمہ علیہ السلام میں ہیں اصل اس کی جو ہے وہ خود خدا کی طرف پر لڑتی ہے اصل ذات حلیم و بردبار خدا کی ذات ہے آپ دیکھیں دعائیں جو شہر نے کبھی نہیں سال بعد تو مائے بار کرمزان میں تو لوگ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں یا حلیمن لا یجعل اے وہ ذات حلیم کہ جو جلدی نہیں کرتی یعنی کتنے گناہ کیسے کیسے گناہ خدا دیکھتا ہے ہمیں کرتے ہوئے لیکن سزا دینے میں جلدی کرتا ہے حلم ہے اس کا بردباری ہے اگر بعض گناہ ایسے کہ اگر ایک باپ کو پتا چلے گا کہ بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ اسے گھر سے باہر نکال لے اسے اپنا بیٹا کہنے سے انکال کر دے بعض گناہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں لیکن یہ پروردگار عالم کا حلم ہے کہ برداشت بھی کرتا ہے اور سزا دینے میں جلدی بھی نہیں کرتا تو یہ حلم اور بردباری ایک اچھی سی فتہ ہے جو احمد علیہ السلام میں دیکھنے میں آتی ہے اور خدا کے صفات میں اس کا تذکرہ ہوا ہے بزبارگاہ خدا انہی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حلم و بردباری وہ برداشت کی توفیق قرامت فرماؤں الہی آمین محصر اب اچھا یہ بڑی عجیب چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر وہی وہ وقت آتا ہے کہ جب لوگ امام کی لاشے پہ تیر برساتے ہیں تو بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں تو ظلم ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی ظلم ہوا اور آج تک لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کرتے رہتے ہیں بلکل بلکل شاید اہل بیت علیہ السلام ہی کی وہ شخصیات ہے کہ الوطہ آپ کی بات بہت قابل غور ہے کہ ظلم کی حد زندگی میں لوگ کے ختم ہو جاتی ہیں لیکن شاید اہل بیت احترال علیہ السلام کے مظالم وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے جنت البقی دیکھ لیں آج بھی مثال کے طور پر جنازے پہ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے انسان کی جان لے لی اب آپ کو کیا چاہیے انسان کی جان لے لی اسے شہید کر دیا اب اس کے لاشے پہ گھولے دوڑا رہے ہیں اچھا نئی نئی چیز اجاد کرتے تھے اجاد کرتے تھے ظلم یعنی شاید قرآن نے یا رسول نے جتنا کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اگر شاید رسول خدا نہ کہتے تو اتنا ظلم نہ کہتے اتنا ظلم امت نے جو ہیں وہ اہل بیت پہ دھایا اور آج بھی صاحب کہنا جنت البقی ظلم ہے کہ کسی کے قبر بھی آپ نہیں معا سکتے کسی کے قبر کے باہر کھڑے ہو کر جائے زہارت بھی نہیں پڑھ سکتے ان قبروں میں خود ہے کہ امام حسین السلام کی قبر ہے کہ نہ دیا ہے نہ ظاہرین ہے ابھی آپ کربلا جائے ربین کا زمانہ گزرائے کیا شان و شوقت ہے کڑولوں کی تعداد میں لوگ ہے اور ہر طرف سے السلام علیکہ یا باب دلہ الحسین کی صدا ہے لیکن نہ وہ بقی میں چلے جائیے نہ آپ سلام کر سکتے ہیں نہ آپ سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سنایا کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے زیادہ جی ہاں وہاں متعوی جو ہوتے ہیں وہ کھڑے بھی نہیں رہنے رہتے فوراں آپ کو آگے بات ہے واقعاً یہ بھی ایک ظلم ہے جو اہل بیت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان پر دھایا گیا اسے دنیا بہت خوبی دیکھ سکتی ہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس طرح سے ظلم کیا گیا تھا اور کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے ہم لوگ ملاقات کریں گے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کل ایک اور اپیسوڈ کرنا چاہوں گا امام صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس پرگرام میں تشریفنا ہے ضرور آپ کا بھی شکریہ بارہ کا اپنے ناظرین کے بھی ہم ہمیشہ سے شکر گزار ہیں جی جاتے آتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ غلط بات ہم لوگ برداشت نہیں کرتے اصل دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو غلط بات ہی برداشت کرنا ہوتا ہے اور وہ امام معصومین علیہ السلام کی صیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ہم لوگ خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے غلط کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اسے کیسے برداشت کیا ہے ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ